نمسکار ساتھیوں راجستان کلا اور سنسکرتی کی ہماری سیریز میں آج میں حاضر ہوں ہمارا ایک نیا پرکرن لے کر ہم بات کریں گے سنت اور سمپردائے کا سیرسک جو راجستان کی کلا اور سنسکرتی میں ایک بہت مہتفون بھار رکھتا ہے بیدیارتیوں ہم نے پچھلے ہکتے راجستان کلا اور سنسکرتی میں بولیوں اور ساہیتی کے پرکرن پر لائیو کوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں میں نے اٹینڈ کری ہے نشچت روپ سے دو چار دن تقنی کی دکت ہے کیونکہ جب ہم شروعات کے اندر ہوتے ہیں تو کٹھنائیہ آتی ہے اور ان کٹھنائیوں کو پار کرتے ہیں آواز کی سمسیہ تھی تو اس کو اپڈیٹ کرنے کا پریاس کیا اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی میری کلاس کے اندر آپ کو بہت اچھے سے آواز آ رہی ہوگی اور گوھر کریے گا جب کبھی کسی پرکار کی تقنی کی دکت ہو تو کمنٹ بار بار کرنے کے بجائے آپ اگر پیہار سے کہہ دے کہ بھئی سر آواز میں پرابلم ہے کیونکہ آپ نہیں اس سے زیادہ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں لیکن تقنی کی ہے ایسا کوئی جادو تو ہے نہیں کہ بھئی آپ نے صبح کلاس چل رہی اور آپ نے کہہ دیا آواز صحیح نہیں ہے اور ہاتھوں ہاتھ صحیح ہو جائے تھوڑا سمیہ لگتا ہے لیکن نشطیت روپ سے اس کو صحیح کر کے اور آپ کو دینے کا پریاس ہم لوگوں نے کیا ہے اگر تھوڑی بہت آواز کو آپ ایڈجسٹ کر لیتے تو پانس آ دن گھراب بھی نہیں ہوتے لیکن اب مجھے پتا ہے کہ تھوڑی سی آواز میں خراب آگی آپ کمنٹ پر کمنٹ کرو گے اس سے بڑیا یہ ہے کہ کلاس کو یہ آف کر دو چلیے کوئی بات نہیں راجستان کلا اور سنسکرتی کی سیریز میں آج میں لے کر آیا ہوں سنت اور سنت پردائے کا سیرسک ویسے بھکتی آندولن کا جو سیرسک ہے وہ انڈین ہسٹری کا ودیارتی اور دھیان دے بھکتی آندولن کا سیرسک ویسے انڈین ہسٹری کا بڑا مہتپون ٹاپک ہے تو جب ہماری بھارتی ایتیحس کی کلاس چلے گی ودیارتی ہو اس سمیں آپ کو بھکتی آندولن تھوڑا سا وستار سے میں اور بتانے کا پریاز کروں گا ابھی ہمارا مین موٹیو انڈین ہسٹری کے پوائنٹ آف یو سے نہیں بلکہ ابھی ہمارا جو مین موٹیو ہے وہ سنت اور سمپردائے جو راجستان کے ہے ان کو پڑھنا لیکن راجستان کے سنت اور سمپردائے کو پڑھنے کے لیے ہمیں بھارت کے بھکتی آندولن کی پرشت بھومی میں ضرور جانا ہوگا کیونکہ بینا بھکتی آندولن کی پرشت بھومی میں جائے ہم لوگ راجستان کی کلا اور سنسکرتی کو آگے نہیں بڑھا سکتے ودیارتی اور راجستان کی کلا اور سنسکرتی کا ایک بہت مہتپون ٹاپک ہے سنت اور سمپردائے مگر میں آپ کو دیکھئے سنت اور سمپردائے جو سنت ہے انہوں نے سمپردائے چلایا جو سمپردائے ہیں ان میں سنت ہوئے لیکن پھر بھی ہم اس سیرسک کو دو بھاگوں میں باٹ کر پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں دو بھاگوں میں باٹ کر اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ پرکسہ کے اندر جو ایک مہتپون پرسنہ آتا ہے نرگون اور سگون بھکتی دھارہ اس کے پرسن کو آپ ڈسکرمنیٹ کر پائے اس کو آپ الگ کر پائے آپ اس میں ویبھید کر پائے جب ہم سمپردائے کا سیرسک پڑھیں گے تو اس میں زیادہ تر ہم ایسے سنتوں کو رکھنے کا پریاس کریں گے جنہوں نے سگون بھکتی دھارہ کے پت پر چلنے کا کام کیا ہم جب سنت کا سیرسک پڑھیں گے تو اس میں ایسے سنتوں کو رکھنے کا پریاس کریں گے جنہوں نے نرگون بھکتی دھارہ کے اوپر چلنے کا پریاس کیا اب یہ سگون اور نرگون کیا ہے اس کے اوپر بھی میں آ رہا ہوں لیکن پہلے تھوڑی سی بات اپن بھکتی آندولن کے اوپر بھی ویدیارتیوں ہم کرنا چاہیں گے نشچت روپ سے مجھے لگتا ہے آپ لوگ اگر ساتھ ساتھ جوڑے رہیں گے آپ کو بہت بڑیہ ڈھنگ سے سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے ایک بات جو اکثر ہم کرتے رہے ہیں بھکتی ویدیارتیوں یہ سبد سننے میں کوئی نیا سبد نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں سبد کا ارث بھکتی بھکتی سبد آتے ہی ہم لوگ اکثر دماغ میں لہتے ہیں کہ بھگوان کا نام لینا ویسے میں آپ کو جانکاری دے دوں بھکتی کا ارث ہوتا ہے بھجنا اور بھجنے کا مطلب ہے اپاس نہ کرنا بھکتی ارثات بھجنا اور بھجنا یعنی کی کیا بھجنا بھگوان کا نام بھجنا اور بھگوان کا نام بھجتے ہیں اس کا مطلب ہم بھگوان کی کیا کر رہے ہیں اپاس نہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو جانکاری دے دوں بھگوان کی اپاس نہ کرنا اس کا مطلب بھگوان کی پرتی ہمارے من مستسک میں کیا ہو رہا ہے سمرپن اگر ہم بھگوان کا نام لے رہے ہیں اگر ہم بھکتی کر رہے ہیں اس کا مطلب بھگوان کی پرتی ہم کیا ہو رہے ہیں ہم یہ مان کر بیٹھے ہیں کہ میرا جو کچھ ہے وہ تیرا ہے آپ کو دھیان ہو جب ہم بابا رامدیو جی کی میلے میں جاتے ہیں اور بھکت دھوک لگاتے ہوئے جاتے ہیں تو بھکت لوگ کیا کہتے ہیں کہ اے سائیکل کے ری بابی ری اے کپڑا کے را بابی را اے پونی ری بوتل کے ری بابی ری اے ٹرک کے رو بابی رو اس کا مطلب سب کچھ کیا ہے تیرا ہی تیرا ہے کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب بھگتی کا مطلب بھجنا اور بھجنے کا مطلب اپاس نہ کرنا یعنی ایسور کے پرتی سمرپن کی بھاونا بھگتی آندولن اور سوفی آندولن بھارت کے اندر چڑچت رہے سوفی آندولن کی بات تو ابھی کروں گا نہیں کیونکہ یہ میرا وشے ابھی ہے نہیں بھارتی اتیاس میں جب آؤں گا تب کروں گا بھگتی آندولن کی بھی وستار سے بات تب کروں گا جب بھارتی اتیاس پڑھاؤں گا لیکن راجستان میں سنت اور سمپردائی کے سیرسک پر آگے بڑھو اس سے پہلے آپ کو یہ چیز کی جانکاری ہو کہ بھارت کے اندر سانتوی اور آٹوی ستابدی کے لگ بھگ بھارت میں سانتوی اور آٹوی ستابدی کے لگ بھگ بھگتی آندولن کا آگاز ہوا لیکن ویسے اس بات دھیان دینے کی یہ بھی ہے کہ بھگتی آندولن کا آگاز کہاں سے ہوا بھگتی آندولن کا آگاز دکشن بھارت سے ہوا اور دکشن بھارت کے اندر بھگتی آندولن کا جنک جس ویکتی کو مانا جاتا ہے وہ ویکتی ہے آدھی گرو�ہ سنکرہ چاری بھگتی آراتیہ گنور کریے گا آدھی گرو�ہ سنکرہ چاریہ دکشن بھارت کے اندر بھگتی آندولن کے جنک مانے جاتے ہیں اور چونکی بھارت میں بھگتی آندولن کی سروات ہی دکشن بھارت سے ہوئی اس لیے بھارت میں بھی بھگتی آندولن کا جنک اگر مجھے کسی ویکتی کو کہنا ہوگا تو میں نشچت روپ سے وہ سنت سنکرہ چاری کو کہوں گا ودیارتیوں اتری بھارت میں بھکتی آندولن کے جنک سنترامانند مانے جاتے ہیں مگر دکسن بھارت میں بھکتی آندولن کے جنک آدھی گروہ سنکرہ چارے ہیں اور چونکہ دکسن بھارت سے ہی بھارت میں بھکتی آندولن کا آگاز ہوا اس لیے بھارت میں بھکتی آندولن کے جنمداتا کون مانے جائیں گے آدھی گروہ سنکرہ چارے مانے جائیں گے ایک بات ودیارتیوں دھیان دے کہتے ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی کرانتیاں ہوئی ہم لوگوں نے دنیا کے اندر فرانس کی امریکہ کی کرانتی کو بھی دیکھا اور ورتمانی یوک کے اندر انٹرنیٹ کی کرانتی اور انڈروائٹ کی کرانتی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اب ہم جب کرونا کال میں آئے ہیں تو ہم دیش کی سقصہ کے اندر ڈیزیٹل کرانتی کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ودیارتیوں یہ ڈیزیٹل کرانتی وغیرہ سب ہے مگر دنیا میں ایک ایسی قرانتی ہے جس کو مون قرانتی کہتے ہیں اور وہ مون قرانتی کونسی ہے ودیارتیو بھکتی آندولن کو دنیا کے اندر مون قرانتی کہا جاتا ہے اس میں کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں اس میں کوئی آپ کو جانکاری و بڑا ساماجک پریورتن نہیں دکھتا تھا لیکن پھر بھی بھکتی آندولن نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے آندولن نہیں کر پائے اسی لیے ہم نے اس سبد کے ساتھ میں سبد کیا جوڑا بھکتی آندولن بھکتی آندولن ہم نے ایک سبد سبد ہیوز کر لیا بھکتی آندولن دنیا کے بڑے بڑے آندولنوں سے بڑھ کر یہ ایک مون آندولن ہوا ایک مون قرانتی ہوئی اور ایک ایسی مون قرانتی ہوئی جس نے بیکتی کے من مستسک کے اوپر اثر کیا جس نے بیکتی کی ویچارک سوچ میں پریورتن لے کر آیا جس نے یہ کہا کہ بھگوان کے نام پر دیکھو دنیا کے اندر اگر ہمیں کلیس کو مٹانا ہے تو ہمیں بھگوان کا نام کیونکہ ایک آستھا وادی ویکتی ہوتا ہے نا وہ بھگوان کا نام لیتا ہے تو وہ پاپ سے دور ہو جاتا ہے ہماری آدھیاتمک سکتی دنیا کے اندر ہماری سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ اسی آدھیاتمک سکتی نے بھارت کی سنسکرتی کو بنایا ہے بدیارتی ہمارے راجستان میں سنت اور سمپردائے کی بات بھی میں کروں گا لیکن آپ کو پہلے جانکاری ہو یہ مون کرانتی ہے بھگتی آندولن بھارت کے اندر بھگتی آندولن کا جنک کسے مانا جاتا ہے بھارت میں بھگتی آندولن کا جنک آدھی گرو سنکرہ چارے کو مانا جاتا ہے اگر بھارت میں آئے یا دکسین بھارت میں آئے بھگتی آندولن کے جنک کون ہے آدھی گرو سنکرہ چارے بدیارتی ہو دکسینی بھارت میں ساتھویں اور اٹھویں ستابدی کے اندر لیکن اتری بھارت کے اندر یہ بھاکتی آندولن جو ہے وہ آپ کو جانکاری ہو اتر بھارت میں تیروی ستابدی کے اندر اور چودوی ستابدی کے لگ بھگ یہ بھاکتی آندولن آیا اتری بھارت کے اندر تیروی اور چودوی ستابدی کے لگ بھگ یہ بھاکتی آندولن آیا اور میں آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا اتر بھارت کے اندر بھکتی آندولن کا جنک کسے مانا جاتا ہے اتر بھارت کے اندر جنک آچارے رامانند وہی رامانند جو کبیر داد جی کے گروہ ہے ودیارتی ہو اتر بھارت میں بھکتی آندولن کا جنک کسے مانا جاتا ہے آچارے رامانند کو مانا جاتا ہے اپنے کو اب آت سمجھ میں آئی ہوگی کہ ساتھویں اور آٹھویں ستابدی کے لگوک بھارت میں بھکتی آندولن کی شروعات ہوئی بھارت میں بھکتی آندولن اور دکسین بھارت میں بھکتی آندولن کے پرورتک کون ہے آدھی گروہ سنکرہ چارے یہ ایک مہتپون بات ہمارے کو آدھی گروہ سنکرہ چارے کے اوپر بھی دھیان رکھنی ہے میں یہاں تھوڑا سا جکر آپ کو آدھی گروہ سنکرہ چارے کے اوپر بھی اگر کروں ودیارتیوں بہت مہتپون بات ہے اور اس لیے میں آدھی گروہ سنکرہ چارے کو چھوڑ نہیں سکتا یہ آدھی گروہ سنکرہ چارے ودیارتیوں آپ کو جانکاری ہو آدھی گرو سنکرہ چاریے کی جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آدھی گرو سنکرہ چاریے بھارت میں بھکتی آندولن کے جنک ہوئے آدھی گرو سنکرہ چاریے جن کا جنم 788 عیسوی میں کیرل کے کلاری زگے کے اوپر ہوا ودیارتی اور دھیان لیجئے گا ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کا جنم 788 عیسوی کے اندر اور کہاں ہوا کلاری کلاری لکھئے یا کلاری لکھئے کیرل کے اندر اور کیرل کہاں ہیں آپ سب کو دہانے دکشنی بھارت کے اندر ہے دکشن بھارت کے اندر کیرل کے کلاری جگہ پر 788 اسویں کے اندر آدھی گروہ سنکرہ چارے پیدا ہوئے اور آدھی گروہ سنکرہ چارے اگر آپ نے درسن ساسطر پڑھا ہے تو آدھی گروہ سنکرہ چارے کا مایہ سے دھانت بھی پڑھا ہوگا اور دیارتیو آدھی گروہ سنکرہ چارے نے کہتے ہیں کہ ادویت واد مطب کا سمرتھن کیا میں ابھی آپ کو اسی ویڈیو میں یا اگلے ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ ویشنو سمپردائے کے اندر دویت واد دویتہ دویت واد سدہ دویت واد ویسیشتہ دویت واد ویسے ہی آدھی گروہ سنکرہ چارے کا آدھی گروہ سنکرہ چارے کا جو مطب تھا اس مطب کو ہم کیا کہتے ہیں ادویت واد مطب کہتے ہیں درسن ساسطر پڑھاتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ایک کا مطلب کیول آتما ہے ایک کا مطلب آتما اور پرماتما آتما پرماتما یا ایک جیو اور ایک پرماتما یہ دو ہے یہ دویت واد ہو گیا پھر سدہ دویت واد ویسیشتہ دویت واد لیکن ہمارا پیپر سبجیکٹیو نہیں ہے اس لیے میں سکساؤ پر بھی زیادہ نہیں جاؤں گا اور میں آپ کو بھارتی اتیاز جب بتاؤں گا تو ادویت واد دویت واد کی تھوڑی گہرائی میں بھی جانے کا پریاس کریں گے آلانکہ وہ گہرائی بھی درسن ساسٹر کا وشے ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو جانکاری ہو ادویت واد سدھانت جو آدی گروہ سنکرہ چارے نے دیا اور اس سدھانت کے اندر انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اس دنیا میں کیول برم ہی ستی ہے اس دنیا میں برم ہی ستی ہے باقی جگت کیا ہے مِتھیا یہ جگت کیول مائی ہے یہ جگت آپ کو جانکاری ہو یہ جگت مِتھیا ہے یہ چرچہ آدی گروہ سنکرہ چارے کرتے تھے آدی گروہ سنکرہ چارے کہتے تھے یہ جگت تو مِتھیا ہے یہ جگت ہمارا کیول برم ہے اگر اس دنیا میں کچھ ستی ہے تو ودیارتی ہو وہ ستی کیا ہے وہ ستی برم ہے برم ہی اس دنیا کے اندر ستی ہے اور ودیارتی ہو آدی گروہ سنکرہ چارے ویسے ہم جب دویتہ دویت سدھا دویت پڑھیں گے تو ویشتر سمپردائے کی بات ہوگی لیکن آدی گروہ سنکرہ چارے نے عدویت واد مت کا سمرتن کیا حالانکہ مول روپ سے یہ جو ہے وہ شیو اپاشک رہے اور میں آپ کو جانکاری دوں گا شیو اپاشنا کے یہ زیادہ تر سمرتک جو ہے وہ آدی گروہ سنکرہ چارے رہے لیکن شیو اپاشک رہے اس کا مطلب یہ نہیں کیا الگ الگ بھگوانوں کو ماننے کی بات کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر برم ہی ستی ہے اور ودیارتی ہو آپ کو جانکاری ہو انہوں نے ایکیسور واد کے مت کے پربل سمرتک رہے یہ کہتے تھے کہ اس دنیا میں ایک ہی اسور ہے اور وہ ایسور سیو ہے وہ ایسور سیو ہے ایکیسور واد کے یہ سمرتک رہے حالانکہ ان کا جو مول مت جو بعد میں آیا وہ عدویت واد کا مت تھا اور عدویت واد کے اندر انہوں نے کہا برم ہی ستی ہے اس جگت کے اندر باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے مِتھیا ہے جب میں آدھی گروہ سنکرہ چارے کی بات کرتا ہوں تو آدھی گروہ سنکرہ چارے عدویت واد کی بات کرتے تھے ایکیسور واد کی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے برم ہی ستی ہے اور آدھی گروہ سنکرہ چارے کہتے تھے آتما ہی پرماتما ہے گوھر کریے آتما ہی پرماتما ہے آتما ہی پرماتما ہے آپ کو جانکاری ہو یہ اس آتما کو پرماتما سے الگ نہیں مانتے تھے آدھی گروہ سنکرہ چارے گوھر کریے گا تھوڑی بہت اپن پرشت بھومی میں بھی بات کریں گے کسی بھی ٹوپک کو ڈھنگ سے سمجھنے کیلئے اس کی پرستاونا کا ہونا بہت ضروری ہے ودیارتی آدھی گروہ سنکرہ چارے کے بارے میں جب میں چرچہ کرتا ہوں تو اپنے کو دھیان رکھنا ہے کہ آدھی گروہ سنکرہ چارے نے گوھر کریے گا انہوں نے کل ملا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ آدھی گروہ سنکرہ چارے نے چار مٹھوں کی ستھاپنا کی بھارت کے چار کونوں میں سب سے پہلا مٹ ہے جوتیس پیٹ اور وہ جوتیس پیٹ کا ودیارتیوں وہ ہے اتراکھنڈ کے اندر بدرینات اتراکھنڈ میں بدرینات کا جوتیس پیٹ ہے پھر اڑیسا اڑیسا دیکھو ایک اتر میں دوسرا دکھن میں اتراکھنڈ کے اندر اتر کے اندر انہوں نے جوتیس پیٹ کی ستھاپنا کی اتراکھنڈ میں اور دکھن کے اندر جگننات پوری ودھیارتیوں وہاں پر انہوں نے گوردھن پیٹ کی ستھاپنا کہ اگر میں بھارت کے اندر چار پیٹھوں کی بات کروں دھیان دینا چار دھام کی بات کروں چار مٹھوں کی بات کروں تو آدھی گروہ سنکرہ چارے کے ان چار مٹھوں کو گوھر کریے گا ودھیارتیوں کو دکھانے کا پریاس کریں یہ چار مٹھ جو میں یہاں پر بورڈ پر انگیت کر رہا ہوں ودھیارتیوں آپ کو دھیان ہو آدھی گروہ سنکرہ چارے نے ان چار مٹھوں کی اسطحابنہ کی ان چار مٹھوں کے اندر سب سے اتر کے اندر آپ کو جانکاری ہو جوتیس پیٹ جوتیس پیٹ آپ کو جانکاری ہو یہ جوتیس پیٹ یہ جوتیس پیٹ کا ہے یہ اترا کھنڈ میں بدرینات کے پاس ہے جو جوسی مٹ ہے دیان دینا اترا کھنڈ کے اندر جو بدرینات ہے کہتے ہیں کہ اترا کھنڈ میں بدرینات کے اندر جو جوسی مٹ ہے اس کے پاس میں یہ جوتیس پیٹ آئی بھی ہے آپ کو دینوں دکشن کے اندر کہتے ہیں کہ جب ہم اڑیسا کی بات کرتے ہیں آپ کو جان کاری ہو یہاں پر ذرا دھیان دیجئے گھر ایک چیز کی بات دکشن کی بات جب میں کرتا ہوں تو دکشن کی بات آپ کو جان کاری ہو سرنگیری پیٹ سرنگیری پیٹ کی بات ذہاں دیجئے گا اس چیز کو میں تھوڑا سا آپ کو بات صحیح کر دوں سرنگیری پیٹ دکشن کے اندر ہے ودیارتیوں آپ کو جانکاری ہو دکشن کے اندر سرنگیری پیٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ سرنگیری پیٹ کا یہ کانچی کے اندر سرنگیری پیٹ جو ہے وہ ہے آپ کو جانکاری ہو کانچی پورم آپ سنتے ہیں کانچی وہاں دکشن کے اندر سرنگیری پیٹ جو ہے کانچی پورم کے پاس میں یہ آئی وی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا گواردن پیٹ جو اڑیسہ کے اندر پورو کے اندر ہے ودیارتیو آپ کو جانکاری ہو گووردن پیٹ حالانکہ ایک دم پورو میں نہیں ہے دکسن پورو میں لیکن ہم پورا اتر دکسن پورو پسچم کے حساب سے بات کر رہے تو میں گووردن پیٹ کی بات کر رہا ہوں یہ گووردن پیٹ اڑیسا کے اندر ہے ویسیس روپ سے میں کہہ سکتا ہوں جگنات پوری والی پیٹ گووردن پیٹ اور ودیارتیو ایک پیٹ آتی ہے جس کو ساردہ پیٹ کہہ رہا ہوں اور یہ ساردہ پیٹ کہاں ہیں ویسیس روپ سے آپ اس تتہ کو دھیان میں رکھے اور سمجھنے کا پریاس کریے گا ویسیس آپ کو جانکاری ہو جب میں آدھی گروہ سنکرہ چارے کی بات کرتا ہوں تو آدھی گروہ سنکرہ چارے ویسیس روپ اور گوور کریے آدھی گروں سنکرہ چارے نے کہتے ہیں کی چار مٹھوں کی چار پیٹھوں کی اسط harpな کی چار مٹھ یا چار پیٹھ جو آدھی گروں سنکرہ چارے نے اسطابط کیے اس کے اندر اپنے کو دھیان رکھنا ہے اُتراغھنڈ کے اندر بدرینات جوتس پیٹھ ہے اُریسا کے اندر پوری کے پاس میں ویدھیارتیوں آپ کو جانکاری ہو گوردھن پیٹھ ہے اور آپ کو جانکاری ہو دکھن کے اندر سرنگیری پیٹھ ہے کاحچی پورم کے پاس کہہ دو رامیسورم کے پاس کہہ دو تمیل نادو کے اندر یہ سرنگیری پیٹ ہے ادھر گزرات کے اندر دواریکہ کے پاس ساردہ پیٹ ہے اور ادھر اڑیسا کے اندر پوری کے پاس گوردھن پیٹ ہمارے ودیارتی سب دیکھ چکے ہیں دھیان دیجئے گا واپس ایک بار دیکھ لائے سب ہی ودیارتی بدرینات اتراخند کونسی پیٹ ہے جوتیس پیٹ اڑیسا پوری دکسن پورو ہے لیکن چونکہ ہم اگر چار دیسائے کہہ تو ہم نے اس کو پورو کی طرف دکسن پورو کی طرف مان لیا گوردھن پیٹ اڑیسا میں پوری کے پاس ہے ادھر کانچی ہے رامیسورم کے پاس سرنگیری پیٹ ہے اور ادھر دواریکہ گزرات کے اندر کونسی پیٹ ہے ساردہ پیٹ ہے حالانکہ جب بھارتی اتیاس آؤں گا تو میں اس کے اوپر وستار سے آپ کو لے کر چلوں گا لیکن ودیارتی کو آدھی گرو سنکرہ چارے جنھیں اس hundredi سمپردائے کا پرورتک بھی مانا جاتا ہے آپ کو جانکاری ہو آدھی گرو سنکرہ چارے جنھیں اسمرتی سمپردائے کا پرورتک بھی مانا جاتا ہے آدھی گرو سنکرہ چارے جن کا جنم 788 کی اندر ہوا جن کا جنم کلاری کیرال میں ہوا جو دکسن بھارت سے بلون کرتے تھے جنہوں نے ادویت وادمت کا سمرتن دیا کیا جنہوں نے کا برمی ستیہ ہے جنہوں نے کا جگت متھیا ہے جنہوں نے کا آتما ہی پرماتما ہے جو شیع اپاسک ہوتے ہوئے ایک ایسر واد کے بھی سمرتک رہے جنہوں نے بھارت کے چار کونوں میں چار پیٹھوں کی استعاپنا کی جوتیس پیٹ اتراخند بدرینات کے اندر اڑیسا میں پوری گوردھن پیٹ کانچی کے پاس آپ کو دہانو سرنگیری پیٹ اور ادھر پسچم کے اندر دواری کا گزرات کے اندر ساردہ پیٹ یہ مہتپون روپ سے آدھی گرو سنکرہ چارے کی بات کی آدھی گرو سنکرہ چارے کو بھارت کے اندر بھکتی آندولن یا تو بھارت میں کہہ دوں اور چونکہ بھارت کے اندر بھکتی آندولن کا شروع دکسن بھارت میں ہوا اس لیے ان کو بھارت کے علاوہ دکسن بھارت کے علاوہ پورے بھارت کا بھی بھکتی آندولن کا پتا مانا جا سکتا ہے پورے بھارت میں اگر مجھے بھکتی آندولن کا پیتا کہنا ہو تو میں کسے مانوں گا ودیارتیو آدھی گروہ سنکرہ چارے کو مانوں گا ایک بات میں اور کہہ دیتا ہوں کہ بھارت کے بات جب بھکتی آندولن کی کرتے ہیں تو اس جمانے کے اندر جب بھارت میں بھکتی آندولن پرارمب ہوا ودیارتیو گوھر کریے گا بھارت کے اندر کہتے ہیں کہ دو پرکار کے سنت ہوا کرتے تھے بھارت میں جب بھکتی آندولن شروع ہوا تو کہتے ہیں کہ بارہ آلوار سنت تھے دکسین بھارت میں دھیان دینا دکسین بھارت میں بارہ آلوار سنت تھے اور تریسٹھ نینار سنت تھے میں ابھی آپ کو آلوار سنت اور نینار سنتوں کی گہرائی میں نہیں لے کر جا رہا ہوں باقی جب بھارتی ایتیاز پڑھاؤں گا تو یہ بھی بتاؤں گا کہ اکلوتہ وہ نینار سنت کون ہے آلوار سنت میں کس کس کے سوری ایک مہتر مہیلا ایک مہتر مہیلا نینار سنت کون ہے یا پھر آلوار مہیلا مہیلا سنتوں میں آلوار سنتوں میں کون ہوئی ہے لیکن ابھی کیchin اتنا بتا رہا ہوں کہ بارہ آلوار سنت تھے تریسٹھ نینار سنت ہے نینار سنت آلوار سنت آلوار سنت میں آل وー وー کا مطلب وشنو اور اس لیے اپنے کو دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ وشنو بھکتی سے سممندت سمپردہ ہے یہ وشنو بھکتی سے سممندت مطلب جو ساتھویں اور آٹھویں ستابدی میں یہ جو سنت ہوئے یہ ویشنو بھکتی کا سمرتن کرتے تھے گوھر کریے گا بارہ سنت اور نینار میں نین اور تین آنکھوں والے تین نیتر والے کس کے تین نیتروں سے پرلے ہوتی ہے بھگوان سیو جی کے تین نیتروں سے تو سیو بھکتی سے سمندے جو تریسر سنت ہوئے وہ نینار سنت کہلاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جب بھکتی آندولن کا آگاز ہوا اور سنکرہ چارے نے ایکیسور واد کا سمرتن کیا وہ جمانہ تھا جب بارہ آلوار سنت اور تریسر سٹ نینار سنت تھے اور ان کے بیچ میں کچھ جو آلوار تھے وہ کہتے تھے وشنو پردھانے نینار تھے وہ کہتے تھے سیو پردھانے اور پھر اس کے نسکرس کے روپ میں ایکیسور واد کا مت آیا اور پھر وہاں سے بھکتی کی الگ الگ دھارائے جوئے وہ چل پڑی لیکن ان کی بات اپن بھارتی اتیاز کے اندر گرہائی سے کریں گے کبھی پردھانے پوچھ لے کہ وشنو بھکتی والے سنت دکسن بھارت میں کیا کہلاتے تھے آلوار سنت اور یہ کتنے تھے بارہ اور نینار سنت یہ سیو بھکتی سے سمبند تھے دھیان دینا سیو جی کی بھکتی سے اور یہ سنت کتنے تھے 63 سنت ہوا کرتے تھے یہ مہتپون بات اپنے کو دماغ کے اندر رکھنی ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات میں اور کر رہا ہوں جب بھکتی آندولن بھارت کے اندر چلا تو اس بھکتی آندولن کے اندر کیا اس کی خاص باتیں رہی اور اس بھکتی آندولن کی دوپرمک دھارائے کونسی تھے کیونکہ یہ اس لیے بھی پوچھا جائے گا آپ کو کبھی سنت کا نام دے کے اور پوچھ لے کہ راجستان میں یا بھارت میں نند میں سے کون سگن کا نہیں ہے یا سگن کا ہے نرگن کا نہیں ہے نرگن کا ہے تو ایسے سوالوں کے اتر پھر آپ کیسے دوگے ودیارتی ہو آپ کو بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا اور تبھی آپ جو ہے وہ اس پرکار کے پرسنوں کے اتر دے پاؤگے ودیارتی ہو بھکتی آندولن کی بات جب میں کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس کی کچھ پرمکھ ویسیشتاؤں کے اوپر میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں سب سے پہلی ویسیشتہ اس بھکتی آندولن کے دوران دو دھارائے پرچلیت رہی کتنی دھارائے دو دھارائے ایک دھارہ ودیارتی ہو بھکتی آندولن کے درمیان ایک بھکتی دھارہ ہوئی نرگون بھکتی کی دھارہ اور دوسری بھکتی دھارہ ہوئی سگون بھکتی کی دھارہ ذرا دھیان دے ایک بھکتی دھارہ نرگون بھکتی کی دھارہ ہوئی اور دوسری بھکتی دھارہ سگون بھکتی کی دھارہ ہوئی ودیارتی ہو بھکتی آندولن کی بات کرے تو بھکتی آندولن کے اندر دو دھارہیں سب سے پرمک رہی ایک نرگون بھکتی دھارہ اور ایک سگون بھکتی دھارہ جب میں بات نرگون بھکتی دھارہ کی کرتا ہوں تو نرگون بھکتی دھارہ کا مطلب اور سگون بھکتی دھارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کا جرہ آپ پریاس کریے گا آپ کو جانکاری ہو نرگون کا مطلب بھکتی کی وہ دھارہ اور اس چیز کو بڑا اچھے سے سمجھنا نرگون کا مطلب ہے بھاگوان کا کوئی ویسیس روپ نہیں اور سگون کا مطلب ہے بھاگوان کا ویسیس روپ میں آپ کو آپ کی بحاظہ میں سمجھا تو آپ میں سے اگر ہندی سائیت کے ودیارتی ہے تو انہوں نے بڑی گہرائی سے پڑھا ہوگا لیکن میں آپ کی بحاظہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بھاگوان سگون مطلب بھاگوان کے کسی ویسیس گون کے ساتھ اور نرگون مطلب بھاگوان کے کسی ویسیس گون کہ بینا آپ کو جانکاری ہو ذرا دھیان دے آپ کو یہاں پر مہتپون بات دھیان دے نہیں ہے بھکتی اندولن کے اندر جب میں بات کرتا ہوں تو ویسے شروع سے اپنے کو دھیان رکھنا ہے ایک نرگن بھکتی دھارہ ہے اور دوسری بھکتی دھارہ کیسی ہے سگن بھکتی دھارہ نرگن بھکتی دھارہ کے اندر ویسے شروع سے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ نرگن بھکتی دھارہ میں بھگوان کے کسی وشیش روپ یا کسی وشیش گن کی بات نہیں ہوتی ہے بھگوان کو پربرم مانا جاتا ہے بھگوان کو نرگون نرکار مانا جاتا ہے اس میں نرگون نرکار پربرم کی پوجا ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے نرگون نرکار پربرم کی پوجا نرگون نرکار پربرم اس کی پوجا یہاں پر کی جاتی ہے جبکہ سگن کے اندر بھگوان کے کسی وشیش روپ یا وشیش گن کی پوجا ہوتی ہے بھگوان کے کسی ویسیس گن کے آدھار پر پوجا آپ کو جانکاری ہو بھگوان کے کسی ویسیس گن یا نام کے ساتھ پوجا میں اگر اس کو دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہوں جیسے ادھارن کے طور پر میں چار پانچ یا پر سنتوں کے نام لیتا ہوں جیسے میرا بھائی کا نام لیا جیسے کبیرداد جی کا نام لیا جیسے ادھارن کے طور پر میں نام لے لیتا ہوں سنت رامانند جی کا جیسے میں نام لے لیتا ہوں سنت دادو دیال جی کا آپ کو جانکاری ہو جیسے میں نام لے لیتا ہوں سنت پیپا جی کا میں نام لے لیتا ہوں نمبارکا چارے جی کا میں نام لے لیتا ہوں سنت ولفہ چارے جی کا اب آپ کو جانکاری ہو میں نے اتنے سارے نام لکھے آپ کو یہ بتانا ہے کس بھگوان کی پوجا کرتے تھے اگر میں یہاں آپ کو جانکاری ہو اگر میں یہاں ذکر کروں گا میرا بھائی کا آپ میں سے کوئی بھی کہہ دے گا میرا کرشن کی بھکتی کرتی تھی تو کرشن کی بھکتی کرتی تھی یعنی بھگوان کے کسی ویسیس نام کے ساتھ ویسیس گن کے ساتھ بھگوان کے کسی ویسیس روپ کے ساتھ ہم نے پوجا کی اس کا مطلب میرا بھائی کون سی بھکتی دھارا میں ہوئی سا گن اگر میں بات کبیر دا جی کی کرتا ہوں اگر میں پوچھو کبیر کس کی بھکتی کرتے تھے آپ کہو گے وہ بھگوان کی بھکتی کرتے تھے لیکن میں پوچھتا ہوں کون سے بھگوان کی آپ سب موہ پہ انگولی کر لوگے یعنی کی چپ ہو جاؤ گے اس کا مطلب کبیر کی بھکتی دھارا کیسی ہے نرگونا کیونکہ کبیر پربرم کی پوجا کرتے تھے لیکن ویسیس بھگوان کا نام نہیں لیتے تھے رامانند کی بات کرتا ہوں میں پوچھوں گا کہ رامانند کون سے بھگوان کی پوجا کرتے تھے آپ سبھی کہہ دوکے کہ رامانند رام کی پوجا کرتے تھے رامانند ویشنو سمپردائے کے جو ہے وہ انویائی رہے تو اس کا مطلب سیمپل سی بات ہے ان کی بھکتی دھارا کیسی ہوئی سگون بھکتی دھارا ہوئی ان کی بھکتی دھارا کیسی ہوئی سگون بھکتی دھارا ہوئی اگر میں کہتا ہوں آپ کو جانکاری رامانند ان کو تو بچپن میں ماں جیسے گوھر کریے گا ہم لوگ رامانند کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ رامانند خود رام کی بھکتی کرتے تھے تو سگون بھکتی دارہ اس سند پردائے کے اندر ہم لوگ آپ کو جانکاری ہو کرشنداد جی پہاری کی چرچہ بھی کریں گے تو وہاں پر رام کی بات آئے گی اگریسین جی کی بات کریں گے رام کی بات آئے گی تو رام کی بات ہے اس لئے سگون بھکتی دارہ دادو دیال یہ بھگوان کی پوجہ کرتے تھے لیکن کون سے بھگوان نام نہیں پتا اس لئے کیسی بھکتی دارہ نرگون پیپا جی بھگوان کی بھکتی کرتے تھے لیکن کون سے بھگوان نہیں پتا اس لئے نرگون نمبارک آچاری نمبارک آچاری آپ کو دھیانو نمبارک آچاری اور ان کے سمپردائے نمبارک سمپردائے میں رادہ اور کرشن کی یوگل سو روپ میں پوجہ کرتے ہیں تو جب رادہ اور کرشن کی یوگل روپ میں پوجہ کرتے ہیں اس کا مددہ بھگوان کا ویسے اس نام ہو گیا تو نمبرکہ چارے کی بھکتی دارہ کیسی ہے سگون بھکتی دارہ ولبہ چارے آپ کو دیانو ولبہ چارے کے سمپردائے کے اندر ولبہ چارے سرینات جی بھگوان کی پوجہ سرینات دوارہ ہے نا ان کی پردان پیٹ سرینات جی بھگوان کی پوجہ کرشن کی پوجہ گوھر کریے کرشن کی پوجہ سرینات جی کی پوجہ اس لیے ولب سمپردائے کی بھکتی دارہ کیسی ہو گئی سگن بھکتی دارہ اگر میں ادھارن کے طور پر لیتا ہوں ناج سمپردائے تو ناج سمپردائے سیو بھکتی سے سمبندیت ہے اس کا مطلب ناج سمپردائے کی بھکتی دارہ کیسی ہو جائے گی سگن بھکتی دارہ آپ کو دیانو سگن اور نرگن کو سمجھنے کا بلکل کلیر فنڈا ہے کہ اگر کسی سنت یا سمپردائے کے دوارہ بھگوان کے کسی ویسے نام یا کسی ویسے سروپ کی پوجا کی جاتی ہے تو ایسی استطی میں ایسی بھکتی دارہ کو کہیں گے سگن بھکتی دارہ اور اگر کسی سنت یا سمپردائے کے دوارہ بھگوان کے کسی ویسے سروپ کی بھگوان کے کسی ویسے نام کی پوجا نہیں کی جاتی ہے تو ایسی استطی کے اندر ویدیارتیوں ہم اسے کہیں گے نرگن بھکتی دارہ میں نے جیسے ایگزامپل دیا میرا بھائی میرا بھائی کرشنا کی بھکتی سگون بھکتی دارا اگر کوئی دیوی کی پوجا کرتا ہے سگون بھکتی دارا اگر کوئی رام کی پوجا کرتا ہے سگون بھکتی دارا اگر کوئی کرشن کی پوجا کرتا ہے سگون بھکتی دارا اگر کوئی کسی کی بھی رام کی لکرشن کی وامن کی ورا کی کسی کی مال گوپال کی رادہ کرشن کی لکشمی کی سرسوتی کی جوگمائیہ کی سیو جی کی وشنو کی اگر پوجا کرتا ہے ساتھ پوچھا اور بھگوان کے کسی ویسیس روپ اور ویسیس نام کے ساتھ نہیں ہے تو ایسی استطیع میں ہم بھکتی دھارہ کو کیا کہیں گے نرگون بھکتی دھارہ یہ سب سے مہتپون بات جو میں نے بتائی یہ پہلی ویسیس تا بھکتی کی دھارہوں کی رہی دوسری ویسیس تا بیدیارتی آپ کو جانکاری ہو جب بھکتی آندولن کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر بھکتی آندولن ہندوؤں کا ایک سدھار وادی آندولن رہا بھکتی آندولن ہندوؤں کا سدھار وادی آندولن ہوا آپ کو جانکاری ہو یہ بھکتی آندولن ہندوؤں کا سدھار وادی آندولن کئی بار تتھیاتمک پرسن پوچھ لیے جاتے ہیں اور تب ہم لوگ گڑ بڑ کرتے ہیں بھکتی آندولن ہندوؤں کا ایک سدھار وادی آندولن ہوا اس آندولن میں یہ مانا گیا کی آپ کو دیکھو جیون کا انتیم لکشے کیا ہے موکش اور جیون کا انتیم لکش ہے موکش ہے اس کو پانے کے لئے آپ کو کیا کرنی پڑے گی بھکتی اور بھکتی کے لئے آپ کو کیا چاہیے گیان اور گیان آپ کو کون دے گا گرو یہ مانا گیا کہ جیون کا انتیم لکش ہے موکش آپ کو دھیان ہو آج ہم سکسا پرابت کرتے آج تو ہم کہتے ہیں میں سائیکولوجی میں بداوں گا جیون کے اندر ایک ویکتی کے اندر جو ویوہرگت پریمارجن آتا ہے وہ سکسا کے دوارا آتا ہے تو آج کی تاریخ میں تو ہم سکسا کے ابھی پرابت کو ہم نے پربرتت کر لیا لیکن ہمارے بھارتی ساسٹروں میں کہا گیا ساہاں ویدیا یا بھی مکتے ویدیا وہ ہے گیان وہ ہے جو مکتی کا مارک پردان کرے اور ویدیارتیوں اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر جیون کا جو انتیم لکش ہے وہ کیا ہے موکش اور وہ موکش کس سے ملے گا جب ہم بھگوان کا نام لیں گے جب ہم بھجنا کریں گے جب ہم اپاسنا کریں گے جب ہم بھکتی کریں گے اور بھکتی کریں گے تو بھکتی کا مارک ہمیں کس سے ملے گا جب ہمارے اندر گیان آئے گا کہ ہمیں بھکتی کرنی ہے اور یہ گیان ہم کو کون دے گا ایک سچا گروہ دے گا تو ویدیارتیوں بھکتی یا اندولن میں اس بات پر بل دیا گیا کہ آپ کو اگر اس دنیا میں اپنا قلیان کرنا ہے تو آپ کو ایک سنت کی آؤ سکتا ہے گروہ کیا ہو سکتا ہے وہ گروہ آپ کو گیان دے گا گیان سے آپ کو بھکتی کا مارگ ملے گا اور بھکتی کا مارگ ملے گا تو نشطر روح سے بھکتی کے مارگ کے دوارہ ہی آپ مکتی پرابت کر سکتے ہیں موکس پرابت کر سکتے ہیں کیونکہ اس دنیا کے اندر بھکتی سے ہی مکتی مل سکتی ہے لیکن یہ بھکتی کب کرو گے جب گیان ملے گا سا ودیا یا وی موکتے ودیا سے ہی گیان کی پرابتی ہوگی یہ ایک مہتپون بات اپنے کو دماغ کے اندر رکھنا ہے آپ کو جانکاری ہو بھکتی آندولن کی جو دارسنک اوڈھارنا ہے یہ دارسنک اوڈھارنا نشت روپ سے ودیارتیو کہتے ہیں کہ بھکتی آندولن کی دارسنک جو اوڈھارنا ہے وہ اوپ نشدو سے اور بھگوت گیتہ سے لی گئی اور اس میں پریم کو اسور پانے کا مارک بتایا گیا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھکتی آندولن کی دارسنک اوڈھارنا ہے یہ اپنے صدو سے بھگوت گیتہ سے ان سے پرابت ہوئی ان سے اس کی دارسنک اوڈھارنا لی گئی اور اس دارسنک اوڈھارنا میں یہ کہا گیا کہ اس دنیا میں سب سے پریم کرو کیونکہ پریم سے ہی اسور ملے گا پریم سے ہی بھگوان ملے گا اس دنیا میں دویس کرنے سے من میں کلیس پالنے سے کبھی بھگوان کی پرابتی نہیں ہوگی دیکھئے آپ کہیں گے ویدیارت کے سر تھیورٹیکل یہ تھیورٹیکل بھی بڑی مہتپون بات ہے کیونکہ فیکچول کوششن کئی بار پوچھ لیے جاتے ہیں بھکتی آندولن میں ویسیس روپ سے جو بل دیا گیا وہ ایکے سورواد پر یعنی بھگوان ایک ہے حالانکہ آپ کو جانکاریو ایکے سورواد بہودیوواد ایکادھی دیوواد یہ تمام دھارنائیں جو ہے سمیے کے انسار چلی جس کی بات ہم بھارتی اتحاس جب پڑھیں گے تو نشچت روپ سے اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ کرنے کا پریاز کریں گے اور ویدیارتیوں ایک بات میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا بھکتی آندولن کی ایک مہتپون بات یہ بھی رہی کہ اس میں جاتی اور دھرم کے ویبیت کو مٹاتے ہوئے ایک سمتہ واد دیکھو بھکتی آندولن ہندو دھرم سے کھڑا ہوا سوفی آندولن مسلمان دھرم سے کھڑا ہوا لیکن نہ تو بھکتی آندولن نے کہا کہ کسی جاتی کے پرتی پریم اور دوسرے سے نفرت رکھو نہ سوفی آندولن نے یہ کہا کہ ایک سے پریم اور دوسرے سے نفرت رکھو جاتی اور دھرم کے بھید کو مٹا کر جاتی اور دھرم کے بھید کو مٹا کر آپ کو جانکاری ہو جاتی اور دھرم کے بھید کو ذرا دھیان دے جاتی اور دھرم کے بھید کو مٹا کر سمتہ مولک سماج کی ستھاپنا کرنا یہ بھکتی آندولن کا لکشے رہا سمتہ مولک سماج کی استعاپنا کرنا یہ بھکتی آندولن کا مکھے لکشے رہا چاہتی اور دھرم کے بھید کو مٹھا کر سمتہ مولک سماج کی ہمیں استعاپنا کر پائے بھکتی آندولن کا یہ ویسے جو ہے مہتوپون بات رہی کرم کانڈ اور آڈمبروں کا ویروت ویدیارتیوں دھیان دے جو کرم کانڈ اور جو آڈمبر تھے ان کو مٹایا جائے مورتی پوجا کا ویسے جو روپ سے ویروت دھیان دینا حالانکہ کئیوں میں مورتی پوجا بھی رہی ہے لیکن کرم کانڈ اور آڈمبروں کا ویسے جو روپ سے بھکتی آندولن میں کیا کیا گیا ویروت اور ایک سب سے مہتوپون بات آپ کو جانکاری ہو بھکتی آندولن کا پرباہو زیادہ کیوں پڑا کیونکہ اس میں جو سنت تھے انہوں نے اپنے پروچن استھانی بھاساؤں میں دیئے اور جس سے میں کہہ سکتا ہوں چھتریہ بھاساؤں کے وکاس میں بھی مدد ملی چھتریہ بھاساؤں کو مہتو دیا گیا دھیان دینا چھتریہ بھاساؤں کو مہتو دیا گیا آپ کو جانکاری ہو بھکتی آندولن کے اندر ویسے جو روپ سے میں کہنا چاہوں گا چھتریہ آندولن کو مہتو دیا گیا چھتریہ بھاساؤں کو دیکھئے آج کرناٹک میں کندڑ ہے تمیل نادو میں تمیل ہے آندر پردیس میں تیلوگو ہے گزرات میں گزراتی ہے تو کہنے کا مطلب بھارت میں جگہ جگہ پر آپ کو جانکاریوں جتنے بھی سنت ہوئے انہوں نے آم جنتا کو دیسی بھاساؤں میں پروچن دیئے چھتری بھاساؤں میں پروچن دیئے اور چونکہ انہوں نے آم جنتا کو چھتری بھاساؤں میں دیسی بھاساؤں میں پروچن دیئے تو ودیارتیوں وہ پروچن سیدھے آم آدمی کے دماغ تک چوٹ کر گئے ان میں اثر ہوا ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ سچا گروہ ملے گا وہ گیان دے گا گیان ہمارے اندر کے اندکار کو دور کرے گا ترشنا کو دور کرے گا عویدیا کو دور کرے گا ہمارے اندکار مٹے گا ہمارے زیون میں پرکاش آئے گا ہم گروہ کے دوارا بھکتی کا مارک سیکھیں گے اور جب آگوان کی بھکتی کریں گے تو جیون کا لکش یعنی ہم کو مکتی کی پرابتی بھی ہوگی یہ ایک مہتپون بات میں نے بھکتی آندولن پر کری ہے کرم کانڈ اور آڈمبر کا ویرود ہوا ہندووں کا صداروادی آندولن ہے موکس سے بھکتی بھکتی سے گیان گیان سے گروہ نہیں گروہ سے ملے گا گیان گیان سے ملے گا بھکتی کا مارک اور بھکتی سے ملے گی مکتی کا مارک دارسنک اوڈھارنا اکتیصد اور بھگوت گیتہ سے لی گئی ہے اور جس میں کہا گیا کہ عیسور کو پانے کے لیے پریم کے راستے کو اکتیار کرو جاتی اور دھرم کے بیت کو مٹا کر سمتہ مولک سماج کی اصطابنا کرو اور ودیارتی اور سب سے مہتپون بات اس بھکتی آندولن کے دوارا چھتری بھاساؤں کا وکاس بھی دیکھنے کو ملا کیوں ملا کیونکہ جو سنت ہوئے انہوں نے لوگوں کو اپنی بات چھتری بھاساؤں میں کہی اور جب لوگوں کو اپنی بات چھتری بھاساؤں میں کہی تو نشت روپ سے ان باتوں نے لوگوں کے جیون کے اوپر جو ہے وہ اثر کرنے کا کام کیا یہ ایک مہتپون بات جو ہے اپنے کو دماغ کے اندر رکھنی ہے گوھر کریے گا اب ہم لوگ ایک کام کریں گے اس ٹاپک کے اندر بیسک جو میں نے پرستاونا پرست بھومی آپ کو بتائی اس پرست بھومی کے بعد جب میں اگلے پیچ کے اوپر چلتا ہوں ودیارتیو آپ کو جانکاری ہو اس پیچ کے اوپر میں آپ کو ایک مہتپون تتھکی اور آپ کا دھیان جو ہے وہ اگریسٹ کرنا چاہوں گا اور میں آپ کو اگریسٹ کرنا چاہوں گا کیا ہوا کور کریے میں آپ کو ایک مہتپون بات کی طرف آپ کا دھیان جو ہے وہ لے جانا چاہوں گا اور وہ بات آپ کو جانکاری ہو اب ہم اس ٹاپک پر جب آگے بڑھے تو اس ٹاپک ہم دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں بھکتی دھاراوں کے حساب سے سگون والے جو کراؤں گا وہ سمپردائے میں کراؤں گا نرگون والے وہ سنت کے سیرسک میں کراؤں گا اور کچھ انیہ سنت ہے جن کی سگون اور نرگون کی بات نہیں جن پر کیول تھوڑی تھوڑی باتیں دھیان رکھ رہی ہیں وہ اپنے ایک انیہ سنت کا ہیڈنگ لگا کر اس میں اپنے چرچہ کر لیں گے جس میں اپنے کو سگون نرگون میں بانٹنے کی آوشکتہ نہیں ہے سب سے پہلے ودیارتیوں میں آپ کو لے جانا چاہوں گا گوھر کریے گا سمپردائے کے سیرسک پر جب میں آپ کو لے کر چلوں تو میں آپ کو یہاں پر ویسیس روپ سے گوھر کریے گا سمپردائے کے سیرسک میں ویسیس روپ سے اپن تین بھاگو کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں گوھر کریے گا ایک سیو شمپردائے اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سمپردائے میں سب سے پہلے میں وہی بھکتی دھارہ کے سمپردائے یا سنتوں کو لینے کا پریاس کر رہا ہوں جو ویسیس روپ سے کون سی بھکتی دھارہ رکھتے ہیں سگون ویسے تو سمپردائے اور سنت کے سیرسک کو ڈیفرنس کرنے کا کوئی مطلب بھی نہیں کیونکہ سمپردائے میں سنت ہوئے اور سنتوں نے سمپردائے چلائے مگر پھر بھی ہم اس سیرسک کو دو بھاگو میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو سمپردائے میں ہم سگون والے پڑ سکے اور سنت میں نرگون والے تاکہ آپ کو بھی یہ یاد رہے کہ یہ سنت کا ایڈنگ جیسے سیو سمپردائے کپالک سمپردائے پاسوپردائے جو سمپردائے کا ایڈنگ نمبرک سمپردائے تو سمپردائے کا ایڈنگ جہاں بھی لگائے جو سنت آئیں گے وہ سب سگون والے اس میں بھگوان کے نام والے ویسیس نام والے ویسیس روپ والے اور سنت کے ایڈنگ میں جو سنت آئیں گے وہ نرگون بھکتی دھارا والے جو ہے وہ سنت آئیں گے سمپردائے میں سب سے پہلے سیو لے لیں گے سیو کے بعد اپن ودیارتیوں گوھر کریے گا سیو سمپردائے لے لیں گے اسی سیو سمپردائے کا نوینتم روپ یعنی کی نات سمپردائے کی چرچہ بھی کر لیں گے سیو سمپردائے کا یہ روپ ہے لیکن نیا روپ ہے پرانے کال کے جو چار پرکار کے سیو سمپردائے پھر سیو سمپردائے کا نوینتم روپ نات سمپردائے یہ بھی ایک پرکار کا کیا ہے سیو جی کی بھگتی سے سمدیت ہے یعنی سیوی ہے اس کے بعد ودیارتیوں تیسرا آتا ہے ساکت تو ساکت پر تو بھی زیادہ بات کرنی نہیں ہے لوگ دیویوں کے سیرسک میں اپنی بات چلے گی ساکت کا مطلب ہے جو سکتی کی اپاسنا کرے جو دیوی کی اپاسنا کرے وہ ساکت سمپردائے نات سمپردائے بھاگوان سیو جی سے سمدیت ہے سیو ہے اور شیو سمپردائے میں بھی کس کی اپاسنا ہوتی ہے سیو جی کی ہوتی ہے اور چوتھے نمبر پر ہم لے لیں گے ویشنو سمپردائے جب میں ویشنو سمپردائے لوں گا تو ویشنو سمپردائے کا مطلب جس میں ویشنو یا ویشنو کے کسی اوطار کی پوجہ ہو یا تو ویشنو کی یا ویشنو کا کوئی بھی اوطار رام ہو سکتا ہے اپنے 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 اپن میرا کا داسی سمپردائے یہ جو بھی ہماری ٹاک ہوگی ودیارتی اور دھیان دینا یہ ساری ٹاک ہماری ہوگی سمپردائے کے سیرسک میں ذرا جان سے دیکھئے سمپردائے کے سیرسک کے اندر آپ کو جانکاری ہو سب سے پہلے سمپردائے جس میں اپنے ویسیس روپ سے بات کریں گے سگون بھکتی دھارا کی سیو سیو جی سے سمپردائے جو سیو سمپردائے کا نوینتم روپ ہے اس میں سیو جی سے سمپردائے ساکت جس میں سکتی یا دیوی کی پوجا یہ ٹاپک اپنا ویسیس روپ سے اگلا پرکرن لوگ دیوی دیو تائے گا تو لوگ دیوی کے سیرسک میں جکر ہو جائے گا پھر سمپردائے کے سیرسک میں ویشنو مطلب ویشنو یا اس کے کسی ویشنو یا ان کے کسی اوطار کی بھوجا چاہے رام کی کرشن کی وامن کی ورہ کی کسی کی بھی بھوجا تو اس میں رامانو جائیں گے رامانند آئیں گے ولب آئیں گے نمبارک آئیں گے مادو گوڑی آئیں گے میرا قداسی سمپردائے آئے گا یہ سارے سمپردائے ویدھیارتیوں گوھر کریے یہ سارے سمپردائے اپن جو ہے وہ ویشنو سمپردائے کے اندر ویسیس روپ سے چرچہ کرنے والے ہیں یہ سب ویشنو سمپردائے سے سمدھیت ہے ساکت میں کوئی بہت زیادہ important بات نہیں ہے لیکن یہ پورا جو سیو اور نات اس کے اندر اور سیو سمپردائے جب اپن بات کریں گے تو اس میں ویسیس روپ سے ایک کاپالک سمپردائے دیکھو ویسے تو چار پرکار کے ہیں لیکن راجستان کے حساب سے دو ہے ایک کاپالک اور ایک پاسوپت راجستان کے حساب سے سیو سمپردائے کتنے ہیں دو پرکار کے ہیں راجستان کے انوصار کاپالک اور پاسوپت سمپردائے تو ہم ان کی بھی چرچہ کرنے والے ہیں گور کریے کہ ہمارے ویدیارتیوں کو ایک بار بورڈ کی سکرین دکھا دیجئے تاکہ دیکھ پائے کہ سمپردائے کے اندر ویسیس روپ سے آپ کو جانکاری ہو سیو سمپردائے کتنے کے اندر ویسیس روپ سے آپ کو جانکاری ہو سیو سمپردائے کاپالک اور پاسوپت میں نات ہے وہ بھی سیو کا ہی ہے ساکت لوگدیوی کے سیرسک میں پڑھیں گے ویسیس روپ سے آپ کو جانکاری ہو سب سے پہلے میں جو سمپردائے یہاں پر لے رہا ہوں سیو سمپردائے کی بات کرتا ہوں میں تو سیو سمپردائے کا جکر جب میں کرتا ہوں تو عام طور پر سیو سمپردائے سیو سمپردائے کا مطلب یا سیو دھرم کا مطلب کیا ہے بھاگوان سیو جی کی اپاشنا کرنے والے شیو کئے لاتے ہیں دھیان دینا بھاگوان سیو جی کی اپاشنا کرنے والے کیا کہلا sociais شیو کا مطلب ہے شیو کا مطلب وہ لوگ جو بھگوان سیو جی کی اپسنا سے سمبردائی سیو سمبردائی کیا کہلاتے ہیں اور دیکھئے بھگوان کا کوئی وسیش روپ یا وسیش نام سیو آیا اس لیے اپنے کو دھیان رکھنا ہے یہ کیسی بھکتی دھارہ سے سمندیت ہے ودیارتی اور گوھر کریے یہ کیسی بھکتی دھارہ سے سمندیت ہے یہ سگن بھکتی دھارہ سے سمندیت ہے سیو سمپردائے میں بھگوان سیو جی کا نام لیا ہے اس لیے بھکتی دھارہ کیسی ہو گئی سگن بھکتی دھارہ اور ودیارتی اور گوھر کریے یہ سمپردائے بھگوان سیو جی کی اپاسنا سے سمندیت ہے اور اس لیے میں آپ کا دھیان یہاں پر آکر ست کرنا چاہوں گا کہ بھگوان سیو جی کی اپاستہ سے سمدھت ہے سیو سمپردائے ویسے سروپ سے پراشین کال میں اگر اس سمپردائے کی بات کروں تو یہ سمپردائے چار بھاگوں کے اندر بانٹا ہوا ہوتا تھا اور جب چار بھاگوں کے اندر آپ کو جانکاری ہو جب چار بھاگوں کے اندر بانٹا ہوا یہ بھاگ ہوتا تھا تو میں یہاں پر آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا کہ یہ سیو سمپردائی ویسیس روپ سے اگر ہم لوگ چرچہ کرے تو اپنے کو دماغ کے اندر رکھنا ہے کہ کاپالک پاسوپت سیو سمپردائی ویسیس روپ سے چار بھاگو کے اندر جو ہے وہ بنتا ہوا ہوتا تھا ایک ہے کاپالک دوسرا ہے پاسوپت سمپردائی یا جس کو لکولیس سمپردائی کہتے ہیں تیسرا سمپردائی ہے کالا مکھ سمپردائے اور چوتھا سمپردائے ودیارتی آپ کو جانکاری ہو کاسمیرک شیو سمپردائے کاسمیرک سیو سمپردائے یہ چار پرکار کے کہتے ہیں کہ سیو سمپردائے پراشین کال کے اندر جو ہے وہ بڑے چرچہ کے اندر رہے میں یہاں پر ایک مہتپون بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ذرا دھیان دیجئے گا گوھر کریے گا آپ کو ویسیس روپ سے ایک مہتپون بات جس کی طرف میں آپ کا دھیان جو ہے وہ لے جانا چاہوں گا کالا مکھ ہے کاسمیرک سیو ہے یہ ایک مہتپون بات جو ہے اپنے کو دماغ کے اندر رکھنی ہے یہاں ایک مہتپون بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیو سمپردائے مکھ روپ سے کتنے بھاگوں میں بنتا ہوا تھا چار کاپالک پاسوپت لیکن اس میں سب سے پہلے سمپردائے آ رہا ہے کاپالک سمپردائے سب سے پہلے ہم ایک کر کے چاروں کا نہیں دو کا ایڈنگ لیں گے کیوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی ہی کہا ہمارے راجستان کے اندر راجستان کے اندر دو سمپردائے پرچلیت رہے ایک سمپردائے تھا کاپالک اور ایک سمپردائے تھا پاسوپت یا لکولیس کالا مکھ سمپردائے اور کاسمی رکھ سے اس کا تھوڑا جکر کر رہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ راجستان کے اندر پرچلیت ہے نہیں ان کو زیادہ ڈسکس کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن ودیارتیوں جب میں کافالک سمپردائے پر چلتا ہوں جب میں آپ کو جانکاری ہو کافالک سمپردائے کے اوپر چلتا ہوں میں ہیڈنگ لے رہا ہوں کافالک سمپردائے گوھر کر یہ ہمارے ودیارتی تمام جو دیکھ رہے ہیں بہت مہتپورن بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ضرور آپ لوگ بتائیے گا گوھر کریے کیونکہ نکارات مک پرتکریا ہے تو اب ایک دن تھوڑی دس منٹ آواز گھراب ہوئی آپ نے پرتکریا پر پرتکریا دیکھے اور پھر سات دن پوری کلاس کو ڈسٹرپ کر آیا گوھر کریے آپ کو جانکاری ہو سات دن جو ہے وہ کلاس آپ کی ڈسٹرپ رہی نہیں تو ٹھیک ہے تھوڑی آواز اگلے دن اپ ڈیٹ ہو جاتی اور آپ کی کلاس کنٹینیو رہتی لیکن اپنے مارواری میں کہوات ہے دومینی رہ دونت کونی وے اور یوٹیوب رہ مات ہے جب نسول ککشہ ہے تو ایسی استطحیق کے اندر آپ لوگ جب نکارات مک پرتکریا دیں گے تو کوئی دککت نہیں ہے گوھر کریے جب تقنیق صحیح ہوگی تب دیں گے نہیں تو بیٹھے آرام سے اپنے کیا کرنا منہ ہاتھ بھی بھوکا رو بڑی ہو آپ کو جانکاری ہو کہنے کا مطلب یہ کعپالک سمپردائے جب میں اس کعپالک سمپردائے کی بات کرتا ہوں اس کعپالک سمپردائے میں اس کعپالک سمپردائے میں ودیارتیا گوھر کریے گا اس کعپالک سمپردائے کی جب میں چرچہ کرتا ہوں کعپالک سمپردائے کے اندر چونکی سب سے پہلے تو آپ کو دھیان دینا یہ سیو شمپردائے ہے اور سیو شمپردائے ہے اس لیے بھکتی دھارہ کیسی ہے سگونا پہلی بات تو بلکل کلیر ہو نی چاہیے دوسری بات یہ کلیر ہو نی چاہیے کہ اس سمپردائے میں بھیرہو دیو کو بھیرہو 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 نام سونتے ہو کالا بھیرو گورا بھیرو تو بھیرہو دیو کو بھگوان سیو جی کا افتار مانتے ہوئے پوجا جاتا ہے اس سمپردائے کے اندر اس سمپردائے کے اندر بھیراو دیو کو بھگوان سیو کا اوتار مانتے ہیں دھیان دے نا اس سمپردائے کے اندر بھیراو دیو کو بھگوان سیو کا اوتار مان کر پوجا جاتا ہے دھیان دے پراشین کال کے یہ سمپردائے اپن جب ویشنو پڑھیں گے وہ تو مدی کال میں بکتی آندولن میں بکتی آندولن میں ویشنو سمپردائے رہا بکتی آندولن میں یہ آئیں گے لیکن وہ ہم پڑھیں اس سے پہلے بیسک جانکاری اس کی بھی ہونی چاہیے بھیرہ دیو کو سیو کا اوطار مان کر پوجا جاتا ہے گوھر کریے گا بھیرہ دیو کو سیو کا اوطار مان کر پوجا جاتا ہے بھیرہ دیو یا بھیرو جی کو بھگوان سیو جی کا اوطار مانتے ہوئے ایشت دیو مانتے ہوئے ان کی پوجا کی جاتی ہے اور ودیارتیوں ایک چیز باتانا چاہوں گا بھیرہ دیو کو بھگوان سیو جی کا اوطار مانتے ہوئے ایشت دیو مانتے ہوئے پوجا کی جاتی ہے یہ سمپردائے آسوری پراورتی کا سمپردائے تھا آسوری مطلب راکسسی پراورتی دھیان دینا نام یہ سمپردائے کا کیا ہے کapالک مطلب کپال کپالک مطلب یہ سب کس سے بنائے کپال سے بنائے ودیارتی اور کپال کا مطلب کیا ہوتا ہے کپال کا مطلب ہوتا ہے کھوپڑی کپال کا مطلب ہوتا ہے کھوپڑی ودیارتیوں یہ سمپردائے کپالک سمپردائے اس سمپردائے میں بھیرو کو سیو کا اوتار مانتے ہوئے ایشت دیوتا مانتے ہوئے پوجا جاتا ہے یہ سمپردائے اتنت بھائنکر یہ سمپردائے آسوری یا راکسسی پرورتی کا یہ سمپردائے بہت بھائنکر پرورتی کا یہ سمپردائے مانا جاتا ہے میں صبح صبح آپ کو ڈرہ نہیں رہا ہوں لیکن آج کی تاریخ میں ہے نہیں اگر آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ جاؤگے کئی ستھانوں کے اوپر سمسان گھاٹ کے اندر بیٹھے ہوئے سادھو تو مل جائے گا یہ بھی لیکن اتنا زیادہ پرچلیت نہیں ہے عام سماج کے اندر مکشہ دارہ میں نہیں ہے یہ سمپردائے آسوری یا راکسسی پرورتی کا ہے بھائنکر ہے اس سمپردائے کے سادھو تان پرک ہوتے تھے دھیان دینا اس سمپردائے کے جو سادھو تھے نا وہ تانترک تھے اور ساتھ میں کیا تھے سمسان واسی آپ کو جانکاری ہو اس سمپردائے کے سادھو سمسان واسی اس سمپردائے کے سادھو ودیارتیوں گوھر کریے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ ذرا دھیان دے اس سمپردائے کے سادھو کی بات جب ہم کرتے ہیں گوھر کریے گا اس سمپردائک کے سادھو کہتے ہیں کہ سمسان واسی ہے اور آپ کو جانکاری ہو میں نے مجھے لگتا ہے سمسان سبد صحیح لکھا ہے ہمارے ہندی کے ودیارتی ہے تو اس کی پشتی کریے گا میں نے بلکل صحیح لکھا ہے میں لکھتے سمیں اس لیے بھی دھیان دیتا ہوں کہ جب ودیارتی ہندی کا ایکزام میں بھی جڑے ہوئے سبد جیسا دیکھیں گے ویسا ہی لکھیں گے اپنے لوگ سائیکلوجی میں پڑھیں گے بچہ بھاسا انوکرن سے سیکھتا ہے تو میں نے جب سمسان لکھا ہے تو یہ آدھا شہ بھی تالب یشہ ہے اور یہ پورا شہ بھی تالب یشہ ہے یہ شہ تالب یشہ اچو یشانام تالو میں اپنے ویڈیو کے اندر آپ کو ہندی کے ورن ویچار کو رٹو رشانام مردنیا اچو یشانام تالو اکو اوشت لتولہ سانام دنٹ یہ سارے سوتر میں اپنے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں دھیان دینا اس سمپردائی کے سادھو تانترک ہوتے ہیں سمسان واسی ہوتے ہیں اپنے سریر پر یہ سادھو کیا کرتے ہیں بھسم لپیٹتے ہیں راکھ پوری کی پوری اپنے سریر پر بھسم لپیٹتے ہیں اپنے سریر پر اس سمپردائی کے سادھو بھسم لپیٹتے ہیں تانترک ہوتے ہیں سمسان واسی ہوتے ہیں سمسان میں ہی رہتے ہیں سمسان میں ہی پبلک پارک بن گیا لیکن ایک زمان ہو تو جدہ سمسون گاٹ رہے مہیں رات رہے تو کوئی بیتو کو نہیں دن رہی کو نہیں بیتو آپ کو جانکاری ہو دن رہی کوئی سمسون گاٹ رہے مہیں کو جاتا ہو پر آج کال تو سمسون گاٹ رہے مہیں جانو عام بات ہے اور سمسان واسی ہوتے ہیں سریر پر بس ملپیٹتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اس سمپردائی کے سادھو سرہ پان سرہ پان کا مطلب سراب کا پان سرہ پان مونڈ مال سرہ پان مونڈ مال سرہ پان کا مطلب سراب اس سمپردائی کے سادھو دن بر گڑک 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 سراب مونڈ مال مطلب مونڈے کھپڑیوں کی مالا آپ سوچیے کلپنا کریے کہ سادھو کیسا ہوتا ہوگا وہ سادھو جو سریر پر بس ملپیٹے وہ سادھو جو سراب کا پان کرے وہ سریر پر وہ مونڈوں کی کھپڑیوں کی کپالوں کی کپال کپال کھپڑی کھپڑیوں کی منڈوں کی منڈے منڈوں کی مالا پہنے اور نربلی کا نیویدیا نیویدیا کس کو کہتے ہیں پرساد آدمی کی بلی دے کے اور اس کا پرساد وطرن کرتے تھے لیتے تھے پرساد کھاتے تھے نربلی کا نیویدیا نربلی کا نیویدیا نیویدیا کا مطلب پرسادی نربلی کا نیویدیا وہ عام بات ہے یہ سمپردائے پراشین کال کے اندر راجستان میں پرچلیت رہا راجستان کے اندر چاہے وہ دکسن حصہ ہے چاہے وہ دکسن پورو ہے اس ان علاقوں میں بیسے پاس اوپت بھی دکسن راجستان میں رہا یہ سمپردائے راجستان میں پراشین کال کے اندر رہا لیکن بعد میں دیری دیری اس کا اثر کم ہو گیا یہ سیو بھکتی سے سمبندیت ہے اس لیے سگون ہے بھیراو دیو کو سیو کا اوتار مان کر پوجتے ہیں آسوری یا راکسسی پرورتی کا ہے بھینکر ہے سادو تانترک ہوتے ہیں سمسان واسی ہوتے ہیں سریر پر بھس ملپیٹتے ہیں اس سمپردائے میں سرہ پان اور منڈ مال کو پراتمکتہ دی جاتی ہے نربلی کا نیویدھیا ایک عام بات ہے اس سمپردائے کی لیکن ویدھیارتی اور گوھر کریے میں ایک دوسرے سمپردائے پر بھی آ رہا ہوں راجستان میں جو پرچلیت ہے گوھر کریے گا اس سمپردائے کی بھی چرچہ کروں گا راجستان کے اندر ایک سمپردائے اور پرچلیت ہے اور وہ ہے پاسوپت سمپردائے یا لکولیس سمپردائے ویدھیارتی اور دھیان دے پاسوپت سمپردائے یا جس کو میں کہہ رہا ہوں لکولیس سمپردائے پاسوپت سمپردائے یا جس کو میں کہہ رہا ہوں لکولیس سمپردائے ویدھیارتی اور یہ سمپردائے راجستان میں ویسے شروپ سے دکسینی راجستان میں پرچھلیت رہا جتنے بھی شیو مت ہے ودیارتی اور گوھرگریوں اس میں یہ سب سے پرانا سمپردائے ہیں جتنے بھی شیو مت ہے ان شیو مت کے اندر پراشین تم سمپردائے دھیان دینا شیو مت جتنے بھی ہے اس میں یہ سب سے پرانا سمپردائے مانا جاتا ہے یہ سب سے پراشین سمپردائے مانا جاتا ہے دوسرا اس سمپردائے کے پرورتک لکٹ مونی لکولیس آپ کو دیانو اس سمپردائے کا پرورتک لکولیس کو مانا جاتا ہے اور جب میں بات لکولیس کی کرتا ہوں تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ لکولیس سبد لکٹ سبد سے بنا ہے یہ لکولیس سبد کس سے بنا ہے لکٹ سبد سے بنا ہے اور دیارتیوں گوھر کریے گا یہ لکولیس سمپردائے لکٹ سبد سے بنا ہے اور لکٹ کا مطلب ہوتا ہے بند دنڈ لکٹ کا ارت کیا ہوتا ہے دنڈ دنڈ مطلب دنڈا آپ کو دھیان ہو پاس اوپر تے سمپردائی جس کو لکولیس سمپردائی کہتے ہیں اور آپ کو جانکاری ہو یہ لکولیس سمپردائی جس کے پرورتک ہوئے مونی لکولیس اور مونی لکولیس کی بات جب میں کرتا ہوں تو بھی دیارتی ہو مونی لکولیس کی بات جب میں کرتا ہوں تو آپ نے کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ لکولیس جو لکٹ سبد سے یہ لکولیس اور لکوٹ سبد کا آردھ دند ہوتا ہے اور ودیارتیوں جب آپ اس سمپردائی کی بات کریں گے تو اس سمپردائی کے اندر ایک خاص بات کیا ہے کہ اس سمپردائی کے اندر ودیارتیوں دھیان دےنا اس سمپردائی کے پرورتک لکولیس اور لکولیس سبد لکوٹ سے بنا ہے اور جب میں بات لکوٹ کی کرتا ہوں لکولیس کی کرتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ بھاگوان سیوھ کے چوبیسوے اوطار کے روپ میں مانے جاتے ہیں لکولیس بھگوان سیو کے چوبیسوے اوطار کے روپ میں مانے جاتے ہیں اور ودیارتیوں اگر آپ کو زیادہ جانکاری نہیں ہو میں بتا دوں باڑ میر کے ایک کرادو سے وہ کرادو کہہ دو کرادکوپ کہہ دو جس کو راجستان کا خزراؤ کہتے ہیں وہ کرادو ودیارتیوں گوھر کریے گا راجستان کے اندر باڑ میر جلے کے اندر ایک جگہ ہے جو بہت پہلے گرجر پرتیہاروں کا بھی گڑ رہا پرمارو کا بھی گڑ رہا وہ کرادو جہاں پر سومیسور کا مارو گرجر سیلی کا پراشین مندر ہے وہ کرادو جہاں سے پنچ گنیس کی پرتیمہ بھی پرابت ہوئی ہے وہ کرادو جہاں سے لکولیس کی بھی ایک پرتیمہ ہم کو پرابت ہوئی ہے ودیارتیوں یہ لکولیس بھگوان سیو کے چوبیسوے اوطار کے روپ میں پوجے جاتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہوں گا اس سمپردائے کا سبد لکولیس اور یہ لکولیس لکڑ سبد سے بنا ہے لکڑ سبد لکڑ سبد کس سے بنا ہے دنڈ سے بنا ہے اس سمپردائے کے سادو ہاتھ میں دنڈ دھارن کرتے ہیں ودیارتیوں یہ جو سمپردائے کے پرابرتک ہے نا لکولیس یہ بھی ہاتھ میں دنڈ دھارن کرتے تھے اور اس لیے اس سمپردائے کے سنت بھی ہاتھ میں دنڈ دھارن کرتے ہیں دن میں کئی بار دن میں کئی بار ہاتھ میں دنڈ دھارن کریں گے پھر سنان کریں گے پھر آتم دنڈ دھارن کریں گے پھر بھگوان کی پوجہ کریں گے کس کی پوجہ سیو کی پوجہ اور چونکہ سیو کی پوجہ ہے اس کا مطلب بھکتی دھارہ کیسی ہو گئی سگوڑا سیو کی کرے رام کی کرے کرشن کی کرے وشنو کی کرے بالگپال کی کرے بھکتی دھارہ سگوڑ کی ہوگی آپ کو دھیانو کبیر کو ہم نے نرگوڑ کیا کیونکہ کبیر بھگوان کی پوجہ کرتے تھے لیکن جب میں سوال پوچھتا ہوں کون سے بھگوان ہم موہ پہ انگولی دھارن کر لیتے ہیں دادو دیال کو نرگوڑ کہتے ہیں کیونکہ دادو دیال بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں لیکن جب میں پوچھتا ہوں کون سے بھگوان ہم موہ پہ انگولی دھارن کر لیتے ہیں لیکن جب میں میرا کی بات کرتا ہوں آپ پرند کہہ دوگے وہ کرشن کی وقت اس کا مطلب بھکتی دھارہ کیسی تھی سگوڑ جب میں رامانند کی بات کہتا ہوں آپ کہہ دو کہ سگون بکتی دارہ کیونکہ وہ رام کے پوجہ رہی تھے رام کی پوجہ کرتے تھے بدیارتیوں ویسے ہی سیو جی کی پوجہ ہے اس لیے پاس اوپت سمپردائیہ لکولیس کونسی بکتی دارہ سے سمندت ہے سگون اس کے پرورتک لکولیس بھگوان سیو کے چوڑی سے افتار جن کی مورتی کرارو میں بھی پرابت ہوتی ہے دیارتیہ لکول سبد کا آرت دند اس سمپردائیہ کے سنت کیا کریں گے سب سے پہلے سنان تو آپ کہو گے کہ سنان تو مہیں کرو یہ کئی موٹی بات ہے لیکن موٹی بات ہے کہ سنان کرے پھر ہاتھ میں دھارن کریں گے دند اور ہاتھ میں دھارن کریں گے دند اور پھر بھگوان سیو کی کریں گے پوجہ لیکن بدیارتیہ بڑی بات یہ نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پاور لگا دیتا ہوں پاور این کا مطلب دن میں کئی بار ہر بار روٹین یہی اس سمپردائیہ کے سنت سنان کرتے ہیں ہاتھ میں دند دھارن کرتے ہیں بھگوان سیو کی پوجہ کرتے ہیں پھر واپس سنان کرتے ہیں واپس ہاتھ میں دند دھارن کرتے ہیں پھر بھگوان سیو کی پوجہ کرتے ہیں پھر سنان کرتے ہیں پھر ہاتھ میں دند دھارن کرتے ہیں پھر بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ فریکنسی ہو رہی ہے آورتی ہو رہی ہے اور بدیارتیہ یہ اس پاسوپت سمپردائیہ کے سنتوں کی خاص بات رہی پاسوپت سمپردائے یا لکولیس سمپردائے کے سنتوں کی یہ خاص بات رہی لیکن ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گا گاؤر کریے گا پاسوپت سمپردائے کی بات جب میں کرتا ہوں یا لکولیس سمپردائے کی جب میں بات کرتا ہوں تو راجستان کے اندر ویسے سروپ سے دکسینی راجستان میں ان کا پرچلن رہا پراشین کال کے اندر مدیکال کے اندر ساتھویں آٹھویں صدابدی کے لگ بک بھی ویسے اس روپ سے میوار چھتر کے اندر اور اگر آپ نے اور زیادہ نہیں تو میوار چھتر میں ایک سنت کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا اور ویدیارتیوں گوھر کریے میوار چھتر میں وہ سنت ہارت رشی کے نام سے جانے جاتے ہیں میوار چھتر کے اندر ایک سنت کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا اور ویدیارتیوں وہ سنت کون سے ہے وہ سنت ہارت رشی ہے اور ہارت رشی کا نام آیا تو اب آپ کے جہن میں گھوم گئے ہوں گے کون کون گھوم گئے ہوں گے وہ گھوم گئے ہوں گے جو میوار چھتر کے آدھی پورس گوہل نہیں گوہل یا گواد اتیا نے تو میوار کے گوہل ونس کی اسطاپنا کی تھی مگر اس میوار کا پہلا پرتا پی راجہ بھپا راول کال بھوج اور اتیازکار سیوی ویدی جس کو ہندوستان کا چارلز مارٹل کہتے ہیں گو بھپا راول جس کو اتیاز میں کال بھوج کہتے ہیں گو بھپا راول ویدیارتیوں جو دن کے چار بکرے گٹا گٹ گٹا گٹ گٹا گٹ کھا لیتا تھا وہ کال بھوج جو تلوار آپ کو دھیانو ایک ساتھ دو بھیسوں کی بلی دے دیتا تھا وہ کال بھوج جو سولہ ہاتھ کا دوپٹہ بہنتا تھا وہ کال بھوج جو بتیس ہاتھ کی دھوتی اور پیتیس من کا کھڑک دھارن کرتا تھا ویدیارتیوں گوھر کریے گا وہ بھپا راول کتنا طاقتور رہا ہوگا لیکن وہ بھپا راول جس نے ساتھ سو چوتیس ایسوی میں چٹوڑ کے راجہ موری راجہ مان موری کو عرا کر چٹوڑ کے کلے پر ادھکار کیا بات کروں گا جب آپ کو سناؤں گا وات راجستان کے اتحاس کی جب آپ کو سناؤں گا میوار کی وات اپنے وات پڑھا سائتے میں وات سائتیا مطلب کہانی سائتیا میوار کی کہانی جب آپ کو سناؤں گا نشت روپ سے بھپا راول کی بھی بات کروں گا لیکن وہ بھپا راول کس کے چہلے تھے ودیارتیوں وہ حارت رسی کے چہلے تھے ودیارتیوں دھیان دینا بھپا راول جیسا طاقتور آدمی بھی حارت رسی کی گائیوں کو چرائیا کرتا تھا اور تب حارت رسی نے ہی کہتا بھپا کو کہ میں جو جگہ بتا رہا ہوں وہاں سے کھجانہ نکالو اور چٹوڑ کو حاصل کرو تو حارت رسی نے بھپا راول کے لیے آپ کو دھیانو تو حارت رسی نے بھپا راول کے لیے بھگوان ایک لنگ جی ایک لنگ جی کون ہے سیو جی تو ہے بھگوان ایک لنگ جی کی تپسیہ کی تھی حارت رسی نے اور ایک لنگ جی کی تپسیہ حارت رسی نے خود کے لیے نہیں کی اپنے چہلے کے لیے کی کس کے لیے بھپا راول کے لیے کیوں کی کیونکہ اتنا طاقتور آدمی جب اس گروہ کی گائیوں کو چرائے تو وہ اس گروہ کا اپنے چیلے پر خوش ہونا لازمی تھا اور گروہ نے کہا کہ اب میں تیرے لیے بھگوان کی بھکتی کروں گا اور اس گروہ نے اس ہاری تروسی نے بپا راول کے لیے جب ایک لنگ جی کی تفسیہ کی اور ایک لنگ جی پرسند ہوئے اور کہا بول تیرے کو کیا چاہیے اس نے کہا میرے کو کچھ نہیں چاہیے میرا چیلہ ہے بپا اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور ایسا کرو کہ اس کی ساتھ نہیں ستر پیڑیا کبھی بھوکی نہ مرے آپ کو دھیانو ایک لنگ جی نے جب حاصل واد دیا اور اس کے انسار ہاری تروسی نے بپا کو گائیڈ کیا بپا نے ایک نردشت استان سے کھجانہ نکالا اپنی سینہ تیار کی اور سینہ تیار کر کے چٹور کے مورے راجہ مان موری کو ہرا کر چٹور کے قلعہ جیتا وہ سانس سو چوتیس عیسوی کے اندر چٹور کے قلعے کو جیتا اور انیس سو سیتالیس میں میوار کے راجہ مہرانہ بھوپال سنگھ تک کہتے ہیں کہ کتنے ہی راجہ آئے اور گئے دو تین بار جرور میوار کا چٹور ان کے ہاتھ سے فسلہ لیکن واپس ان کے ہاتھ میں آ گیا آپ کو دھیانو یہ میوار کی دھرتی پر لگاتر راج کرتے رہے لگ بگ اسی راجہوں کی نروگن اسرنکھلا نے میوار پر راج کیا لیکن پھر بھی چٹور ان کی ورحصت بنا رہا یہ بپا راول کو کس کا اثیر واد تھا حارت رسی کا اثیر واد تھا جب حارت رسی بھگوان کے گھر جانے والے تیور یمراج آئے دھرتی پر حارت رسی کو یم کا ویمان لے کر اوڑ رہا تھا حارت رسی نے بپا کو آواز لگائی بپا دورتا دورتا گیا لیکن حارت رسی نے اوپر ویمان سے دیکھتے دیکھتے یہ تو کیوندتی آیا اور کیوندتی ہو کہ آپ سوچو کہ اتیاس میں پشٹی ہوگی ایسا سمبب نہیں ہے لیکن یم کا ویمان جا رہا تھا اور حارت رسی نے اپنے موں میں جو پیک تھی تھوک تھی وہ ویسے کورونا سنکرمن کا عالم ہے تھوکنا منا ہے لیکن اس سمیں منا نہیں تھا انہوں نے تھوکا اور بپا کے اوپر تھوک گرنے والی تھی بپا نے اپنا سر دور لے لیا یا یوں کہوں کہ بپا پہلے تو اوپر دیکھ رہا تھا اس کے بپا کے موں میں وہ پیک گر جاتی لیکن اس نے اپنے موں کو اٹایا اس کے سریر پر جا کر پیک گری حارت رسی نے کہا کہ اگر یہ تیرے موں میں گر جاتی یا یہ اپنے نردشت استان پہ چلی جاتی تو تیرا راجیا میسا کے لیے مر ہو جاتا لیکن اب بھی کچھ نہیں تُنہیں میری اتنی سیوا کی ہے سنگرسو کا سامنا تو کرتے رہو گے جو مہارنا پرتاب نے بھی کیا جو رانا سانگا نے بھی کیا اور جو سامنا میوار والے کرتے رہے لیکن تیرا راج بڑھا چرستائی ہوگا یہ قیودتی ہے جو میں نے آپ کو سنائی لیکن اتنا دھیان رکھ ہے کہ بپا راول کے یہ گروہ حارت رسی کس سمپردائی سے سمپردائی سے سمپردائی سے رہے پریقصہ میں پوچھا بھی گیا ایک بار حارت رسی کا سمپردائی سے رہے اور ودیارتیوں چونکہ حارت رسی نے ایک لنگ جی کی تپسیا کی اور ایک لنگ جی کی آسیرواد سے بپا راول نیوار کے پرتابی مہارانہ کی روپ میں اسٹھاپیت ہوئے چطور کو موری راجہ مانموری سے حاصل کیا اسی کارن بپا راول نے اس سمپردائی کا ایک بھوی مندر کا نرمان کلاز پوری میں کروایا دھیان دینا بپا راول نے ایک بھوی مندر کا نرمان کروایا اور وہ مندر کونسا ہے ودیارتیوں وہ مندر ہے بھگوان ایک لنگ جی کا مندر اور آپ نے جب میوار کا اتیاز سناوں گا آپ کو ایک بات بتاؤں گا میوار والے خود کو کبھی راجہ نہیں کہتے تھے مہارانہ کہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایک لنگ جی کے دیوان ہیں راج جی تو دھرتی پر ایک لنگ جی کا ہے ہم تو اس دھرتی پر کیول ان کے پرتی ندھی کے روپ میں راج کر رہے ہیں ودیارتیوں یہ بپا راول جنہوں نے ایک بھوی مندر ایک لنگ جی کے مندر کا نرمان کروایا اور پریقصہ میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایک لنگ جی کا مندر بپا راول نے کہاں بنایا تھا وہ جگہ ہے ادھے پور راسمن بارڈر پہ لیکن جگہ کیلاس پوری کون سے جلی کے اندر ہے ادھے پور جلی کے اندر وہ جگہ ہے کیلاس پوری اور ودیارتیوں بپا راول نے اس ایک لنگ جی کا بھوی مندر کیلاس پوری میں بنایا اور دھیان رکھنا میوار کے جتنے بھی رانہ اور مہارانہ ہوئے جتنے بھی راول اور مہارانہ ہوئے وہ آپ کو دھیانو پہلے راول اور پھر سسودیا ساکھا میں مہارانہ یہ خود کو کس کا دیوان مانتے تھے ایک لنگ جی کا دیوان مانتے تھے دھیان دینا اور یہ جو ایک لنگ جی کا مندر ہے کیلاس پوری میں یہ کون سے سمپردائی سے سمپردائی سے سمپردائی سے سمپردائی سے سمپردائی چلیے بہت ساری بات میں نے کر لی تیسرا اور چوتھا سمپردائی کاس میرک اور کالا مک جو راجستان میں پرچھلے تن نہیں تھا جس کی چرچہ میں نہیں کروں گا لیکن اگلا جب ہمارا کلاس آئے گا تو کل تو اگلے کلاس میں میں چرچہ کرنے والا ہوں آپ کو دھیانو سیو سمپردائی کی نوین تمروپ یعنی کی نات سمپردائی کی ساکت سمپردائی میں زیادہ کچھ نہیں وہ لوگ دوی کی سرسک میں چرچہ کریں گے لیکن ایک بات کرنے والا ہوں دھویتا دھویت واد کا امت کس نے دیا دھویت واد کا امت کس نے دیا سدہ دھویت واد کا امت کس نے دیا وششتہ دویتواد کا مت کس نے دیا یہ سارے اور یہ باقاعدہ ٹرکوں کے مادیم سے جادوی فنڈوں کے مادیم سے میں ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں ودیارتیوں بولیوں اور سائتیوں سے سامنے سارے ویڈیو میں نے پرائیویٹ کر دیا ہے آپ لوگوں نے پڑھے ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ ویڈیو ٹائم پر پڑھ لیجئے گا لیکن نہیں تو پرکرن پورا ہونے کے بعد یہ ویڈیو بھی ہٹ جائیں گے دھنیواد جائے ہن